ہیلو گائز کیسے ہو سب آئی ہو سبچھی ہوگے تو گائز آج ہم بات کریں گے جو اسٹرینٹ فارماسیسٹ آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں جوپ کرنے کے لیے ایزا فارماسیسٹ ہو چاہے کلینیکل فارماسیسٹ ہو یا ویئر ہاؤس فارماسیسٹ کوئی بھی فارماسیسٹ ہو تو وہ ہمیں سے مجھے ایک کوشن کرتے رہتے ہیں کمنٹ بوکس میں پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے پانچ سال کا ایکسپریئنس ہے اور ہم نے فارماسی نہیں کیا یہ کسی نے فارماسی کیا تو گولتا ہے میرا فارماسی سے پہلے سے پانچ سال کا ایکسپریئنس ہے تو بھئی یہ ایکسپریئنس سے جو ریلیٹڈ بات ہے وہ اس میں میں بتاؤں گا کہ جو آپ باہر جانے کے لیے ایکسپریئنس لگانے کی بات کرتے ہو کب سے کب تک جڑتا ہے اور ڈگری آنے کے بعد یا لائسنس آنے کے بعد یا بینا ڈگری کے بھی آپ وہاں پہ جوب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے وہ پوری جانکاری اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا تو فرنس میں ہوں عریف خان آپ دیکھ رہے ہیں عریف فارما کلینک جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پھلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل ایکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ جائیے ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں تو فرنس ہم بات کر رہے تھے آؤٹ آف کنٹری جانے کے لیے جیسے کچھ لوگ جو فارماسیسٹ ہے سٹوڈینٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ سوچتے کہ مجھے جو بیدیش میں کرنی ہے جیسے کبیت ہے اپنا دوبائی ہے ابو داوی ہے اور سعودی عرب بغیرہ ہے تو وہاں پہ جو کرنے کے سوچتے ہیں تو اس کے پروسس کے لیے بھی میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے کہ وہاں جانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے تو وہاں جانے کے لیے کہ ایکزام دینا ہوتا ہے جس کو آپ ایکزام بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسی دوبائی جانے کے لیے ایکزام ہوتا ہے ڈی ایچے تو جو بھی جس سے بھی برانسے ریلیٹڈ جاتا ہے جیسے فارنرسنگ ہے یا کوئی انجینئر جاتا ہے یا فارماسیس جاتا ہے ایم بی بیس ڈوکٹر وہاں پہ جوب کرنے کے لیے جاتا ہے تو سب کو ایک ڈی ایچے ایکزام دینا ہوتا ہے دوبائی ہیلتھ ایتھروٹی ایکزام ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم فارمیسی کی بات کرنے ہیں تو اب سب سے مہن بات ہے یہاں پر کی بیدیش جانے کے لیے ایزا فارماسیس جوب کرنے کے لیے کیا ایکسپریئنس کی ضرورت ہوتی ہے تو جی ہاں بلکل ایکسپریئنس کی ضرورت ہوتی ہے منیموم دو سال کا ایکسپریئنس ہم کو ہونا ہی چاہیے اگر آپ ہاں ٹرین فارماسیسٹ کے کوڈنگ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں یا پھر فریسر جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جو جوب مل جاتی ہے لیکن بہت ہی وہاں پہ اتنی آسانی سے جوب نہیں ملتی ہے کچھ لوگ جو ہے ٹوریسٹ بھی جب وہاں جاتے ہیں ویدیش اور پھر جوب ڈھونڈتے ہیں کسی کو کیا ہوتا ہے جوب مل بھی جاتی ہے کسی کو نہیں ملتی ہے یہ پھر انٹرینسیپ وہاں پہ کرتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ نے فارماسی کی ہے انڈیا سے یا پاکستانی کہیں سے بھی تو آپ کو پہلے یہاں دو سال کا ایکسپریئنس کسی ریٹیل فارمیسی یا ہسپیٹل فارمیسی سے ہونا چاہیئے ٹھیک ہے تو وہاں پہ اور وہ جو آپ کا کیا ہوتا ہے کئی بار جیسے اتر پردیس فارمیسی کاؤنسلنگ آف انڈیا ہے تو اب تک کیا ہوتا تھا بہت لیٹ ایک سال دو سال میں ہمارا لائسنس اپلائی کرنے کے بعد میں گھر پچھاتے تھے تو ہم جو ہمارا ایکسپریئنس ہے وہ جڑتا ہے لائسنس آنے کے بعد دو سال تک یعنی کہ آپ نے فارمیسی Darling کہ لیٹ کسی ریجسٹیسن کر آئے ہیں آپری کسہ ہسپیٹل ہوئی جبک کرے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایکسپریئنس و आگا آپ کا ہے وہ لائسنس آنے کے بعد دو سال آنے جاتا ہے وہ وہاں پے الجوکرنے کے لئے جو ہی ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ connects پہ یہ سب آپ کا دگری آپ کا جو ہے لائسنس ریجسٹریشن نمبر یہ سب بیریفائی ہوتا ہے تو یہ سب آپ کو میں جانکاری دے رہا تھا کیونکہ بہت سارے دوستیں وہ کمنٹ کر کے یہ ہی پوچھتے ہیں کہ میرے پاس پانچ سال کے ایکسپریئنس ہے فارمیسک کیے ہوئے دو سال ہوئے کمپلیٹ ابھی تو وہ ایکسپریئنس ہم کا نہیں چلے گا لائسنس آنے کے بعد کا ایکسپریئنس ہم کا وہاں پر چلے گا اور اب بات کرتے ہے کہ آپ جو ہوتا ہے نا علیکموں سے ہتا ہے ایسی ہوتا ہے تو سب MBT بہت ہوتے ہیں ٹھیک ہے تفصیل مسئولوے بات نیکسٹ بیڈیویں بتیں گے اس ویڈیو میں یہ ہی بتانے کا پورست tem experience related اور کچھ دوست یہ بھی بولتے ہیں کہ میں نے pharmacy نہیں کی میرے پاس experience ہے تو دوستو ایسا ایسا pharmacist وہاں پہ آپ job نہیں کر سکتے ہو سکتے ہیں آپ وہاں پہ warehouse retail میں جو ہے آپ صاف صفائی کا pharmacy میں کام مل جائے تو وہاں پہ آپ جو ہے pharmacist کے نیچے وہاں پہ کام کر سکتے لیکن ایسا pharmacist کام نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس degree نہیں ہے اور d pharma والوں کو وہاں پہ assistant کے job ملتی ہے pharmacist assistant ٹھیک ہے pharmacist کے نیچے وہ کام کرتا ہے تو یہ تھی اس کی پوری دارکاری اگر جانگاری اچھی لگی ہو تو چینل کو subscribe کر دینا بیل ایک کو press کر دینا مجھے instagram پہ follow کر لینا link description میں ہے thanks watching